اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سل نکلی کہ ہبا کے تحت جائدات کی منتقلی کیسے ہوتی ہے اس میں پاکستانی سیول جسٹس سسٹم میں دو پرسپیکٹیو سامنے آتی ہیں ایک ہے محمد اللہ کا اور دوسرا پرسپیکٹیو ہے ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹھ ایٹین ایٹی ٹو کا لیکن اس سے پہلے اگر ہم سیکشن ایک سو بائیس ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹھ اٹھارہ سو بیاسی کو دیکھتے ہیں اور اس کے پرسپیکٹیو میں کافی دفعہ ہم نے پہلے بھی ڈسکشنز کی ہیں کہ ہبا یا گفٹ جائداد منکولہ موویبل یا ایموبل پروپرٹی کا ایک شخص کا بلا بدل کسی دوسرے شخص کو دینا ہے اور ہبا ہر قسم کی جائداد منکولہ اور غیر منکولہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے اور گفٹ کے اندر جائداد کی منتقلی ازادانہ طور پر اور فریقین کی رضا مندی سے ہوتی ہے اور یہ بھی ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کیا کہ ایک بار کیا گیا جو ہبا ہے اس کو ریووک بھی کیا جا سکتا ہے اس کی کنڈیشنز بھی ہم نے ڈسکس کی تھی اب ہم سپیسیفکلی آ جاتے ہیں سکشن ایک سو بائیس ٹرانسور آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی پہ جو واضح کر دیتا ہے کہ ہبا اس کو گفٹ بھی کہتے ہیں منکولہ یا غیر منکولہ جائداد جو موجود ہو ایک شخص جس کو ڈونر کہتے ہیں ہبا کرنے والا وہ دوسرے شخص کو جس کو ڈونی کہتے ہیں یعنی جس کے حق میں وہ ہبا کر رہا ہے رضا کرانا طور پر اور بلا بدل منتقلی جو ہے وہ ٹرانسور آف ہبا آئے البتہ سکشن ایک سو بائیس ٹرانسور آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی ایک اوہ چیز بھی واضح کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آفر اکسپٹنس ان ڈیلیوری آف پوزیشن کی جہاں تک بات ہے ڈونر آفر کرتا ہے ڈونی اکسپٹنس کر رہا ہے پھر ڈیلیوری آف پوزیشن کا معاملہ تو آگے آئے گا اور اکسپٹنس جو ہے وہ ڈونی یا اس کی جانب سے کوئی دوسرا شخص آن بھی خاف آف ڈونی اکسپٹنس کر سکتا ہے اب اس حوالے سے اگر ہم جسٹس تنزیل الرحمان کی طرف جائے نہ کیونکہ پاکستان کے ایک بڑے جوریس تھے انہوں نے واضح کیا تھا کہ ہبا بنیادی طور پر کسی موویبل یا ایموبل پروپرٹی کا رضمندی کے ساتھ بغیر کسی کنسیڈریشن کے یا وید کنسیڈریشن یعنی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں بلعوض یا ہبا بلعوض بھی تو ہوتا ہے نا بلعوض یا بلاعوض کسی دوسرے شخص کے نام پروپرٹی کا ٹرانسفر کر دینا جو ہے وہ ہبا کہلاتا ہے اس کے بعد ہم کھول لیتے ہیں جناب بلیک لار ڈکشنری لیکن اس سے پہلے اس بات کو اگر ہم جسٹس اندیلو رحمان کے پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہے تو دو ہزار تیرہ ایم ایل ڈی پیج نائن وان تھری جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے واضح کر دیتی ہے کہ جسٹس اندیلو رحمان کا اس میں ویو کیا تھا اس کے بعد ہم بلیک لار ڈکشنری کو دیکھتے ہیں تو بلیک لار ڈکشنری جو ہے نا وہ واضح کر دیتی ہے کہ بھئی گفٹس آر آلویز گریٹیس گرانٹس آر اپان سم کنسیڈریشن آر ایکولینٹ یعنی جو حباجات ہیں جو گفٹس ہیں ہمیشہ بلا بدل ہوتے ہیں جو گفٹ کا دینا ہے ہمیشہ کسی کی بدل یا مساوی ہوگی کچھ دے کے کچھ لیا جا رہا ہے یا بلا بدل دیا جا رہا ہے اب اس حوالے سے اگر ہم آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین تھرٹی نائن مدارس آئی مدراس آئی کورٹ پیج دو سو نبے اور ٹونٹی ایٹ پٹنا آئی کورٹ پیج سیونٹی فائی اور آل انڈیا ریپورٹر انیس سو تیتیس کلکتہ آئی کورٹ پیج فور ڈبل ایٹ اور آل انڈیا ریپورٹر انیس سو بتیس مدراس آئی کورٹ پیج ٹو سیونٹو اور آل انڈیا ریپورٹر 1927 اوڈ آئی کوٹ پیج 278 اور آل انڈیا ریپورٹر 1939 رنگون کی آئی کوٹ کا فیصلہ ہے پیج 49 ہے اور آل انڈیا ریپورٹر 1932 علابہ آئی کوٹ پیج ٹریپل فور جو ہے وہ اس حوالے سے میں کچھ گائیڈ لائنز دے رہتا ہے اور اس کے بعد 2011 علار پیج 82 اور 2010 سی امار پیج 342 2009 سی امار پیج 623 1987 سی امار پیج 1403 اور اسی پوائنٹ کو انیس سو ستتر اسی امار پیج 154 انیس سو ستتر کے بعد انیس سو اٹھاسی سی ایل سی پیج 2023 اور دو ہزار تین سی ایل سی پیج ڈبل وان زیرو 2000 سی ایل سی پیج 37 انیس سو بانوے سی ایل سی پیج 583 دو ہزار ایک ایم ملڈی پیج ڈبل وان سکس فور انیس سو ستاسی سی ایل سی پیج 1588 پی ایل ڈی انیس سو ستاسی ازار جمعو اینڈ کشمیر سپریم کورٹ کا فیصلہ پیج 57 دو ہزار چار سی ایل سی پیج ڈبل تھری ہے دو ہزار دو سی ایل سی پیج وان نائن ایٹ فور ہے دو ہزار تیرہ ایم ملڈی پیج 913 جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے جس سے سنزیل الرحمان کے پر اس نے اپنے پاکستانی سیول جسٹس سسٹم کے پرسپیکٹیو میں بڑی اچھی ڈیفینیشنز اس میں کی ہیں ہبا کے حوالے سے انگریڈینٹس کو بڑے اچھی انداز سے اس نے واضح کیا ہے اور اسی بات کو اگر آپ آل انڈیا ریپورٹر میں دیکھنا چاہیں تو آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین فیفٹی ایٹ او دائی کورٹ پیج دو سو تیرہ ہے اور اس کے حوالے سے مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دو ہزار تیرہ سی ایل سی پیج وان ایٹ نائن فائیو ہے اور انیل آر نائنٹین ایٹی نائن ایسٹی پیج فور نائن سکس جو ہے وہ سیکشن ایک سو بائیس ایٹ اٹھارہ سو بیاسی کے پیرائے میں یہ ساری معاملات کو بڑے اچھی انداز سے ڈسکس کر دیتی ہے اس کے پاس صاحب اگر ہم ہیبے کو نیچر اینڈ سکوپ کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں اور اس نیچر اور سکوپ کو ٹرانسفر آف پرپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی کیس سیکشن ایک سو بائیس سے لے کے سیکشن ایک سو انتیس کے تناظر میں دیکھیں یعنی نیچر اور سکوپ تو دیکھنا ہی ہے لیکن سیکشن ایک سو بائیس سے لے کے ایک سو انتیس تک جو ہے نا سیکشن ٹرانسفر آف پرپرٹی ایکٹ ایٹی اٹی ٹو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگا چلتے ہیں جناب اس میں بہت اس طرح ہے اس کے علاوہ محمد اللہ کے اندر بھی ہیبے کو ڈیفائن کیا گیا ہے لیکن ان سارے معاملات میں منیوٹ سا فرق ہے وہ منیوٹ سا فرق جو ہے نا ہیبے کے حوالے سے اسلامی کلامی اور ٹانسر اور پرپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی میں وہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور کچھ فرق ہے اب ہیبہ جائداد کی ایک فرد سے دوسرے فرد کو منتقلی ہے بلاوس بلابدل اگرچہ منتقلی ہیبے کے علاوہ آپ کو بتا ہے بے ہے تبادلہ ہے موٹ گیج ہے مفتلی فارمز ہیں لیکن ہیبے کے ذریعے منتقلی کچھ مختلف ہوتی ہے کیونکہ ہیبے کے ذریعے جائداد کی منتقلی جو ہے وہ بلابدل ہوتی ہے جبکہ دوسری جتنی بھی موڈز ہیں ٹرانسفورز کے اس میں کچھ کانسیڈیشنز ہوتی ہیں خواہ وہ رقم کی صورت میں ہے یا کسی جنس کی صورت میں ہے لیکن ہیبہ ان چیزوں کے بدل کی عوض نہیں ہوتا ہے کنسیڈیشن نہیں ہوتی ہے ہیبہ ہمیشہ لاو انڈ افیکشن یا کسی اور وجہ سکھیا جاتا ہے بھائی بہن کو دے رہا ہے ماں بیٹی کو دے رہی ہے بغیر بدل کے دین یہ ہیبہ ہے اب اسی حوالے سے آپ دو ہزار پانچ سی ایل سی پیج تھری فور سکس پی ایل ڈی نائنٹین ففٹی سیون پی سی پیج وان سی فور ہے ٹو تھاؤزنٹ ایم ایل ڈی پیج ڈبل وان زیرو وان ہے اور پی ایل ڈی انیس سو تریا نوے ریونیو کورس کا فیصلہ ہے پیج نائنٹین ہے اور اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا ہم اسلامی پائنٹ او ڈیو سے دیکھیں نا ایلیمنٹس کی پرسپیکٹیف میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گفٹ is not valid unless possessed جب تک ہیبے کا قبضہ نہیں نہ ہو جاتا اس وقت تک ہیبہ مکمل نہیں ہوتا یہ حدیث مبارکہ بھی ہے اور بقاعدہ طور پر یہ ریفر بھی کی گئی ہے انیس سو بانوے سی ایل سی پیج ٹو تھری فائیف میں حدیث مبارکہ کوٹ ہوئی ہے بقاعدہ اس لینڈمارک چیچمنٹ میں اور اس کے علاوہ اسی پوائنٹ کو انیس سو بانوے ایمل ڈی پیج ٹو وان ٹو سیون اور constructive possession جو ہے in appropriate cases would suffice to meet the legal requirements یعنی بعض ذکات actual possession کے بجائے اگر constructive possession بھی دے دیا گیا ہے مان لیا گیا ہے کہ جی possession دے دیا ہے میں نے جب مان جو گیا ہے بندہ تو پھر it means کہ that has been delivery of possession مکمل ہوگی اس بات کو انیس سو بانوے ایمل ڈی پیج ٹو وان ٹو سیون میں بھی discuss کیا گیا ہے اب اس حوالے سے دوستو اگر section ایک سو پچاس principles of حمداللہ بائی ڈی ایف ملا کو اگر ہم دیکھ لینا تو وہ بھی واضح کرتا ہے کہ delivery of possession جو ہے وہ basic requirement ہے اسلامی پیرائے میں ہوا کا اور دو ہزار چار ylr page five six zero دو ہزار چار clc page three seven four اور two thousand four ylr page two seven five one اور اسی بات کو انیس سو بانوے clc page two three five دو ہزار چھے ایمل ڈی پیج fourty seven اور پی ایل ڈی دو ہزار پانچ سپریم کورٹ page three four three اور two thousand five ylr page two three one zero اور nineteen eighty nine mld page four four seven four nine اور انیس سو بانوے clc page three double five two thousand nine clc page six seven two ہے اور two nine thousand eight clc page one three one ہے اور پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی سیون لاؤرہ ای کورٹ page six five four انیس سو چوراسی اسی ایم آر page six six ہے انیس سو اٹھاسی clc page seven eight nine ہے اور پی ایل ڈی انیس سو بانوے لاؤرہ ای کورٹ page three eight five اور پی ایل ڈی انیس سو پینسٹھ سپریم کورٹ پاکستان page three zero nine ہے اور پی ایل ڈی انیس سو سپریم کورٹ تین سو بانوے ہے پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی نائن سپریم کورٹ page three six two ہے اور اسی بات کو انیس سو ستاسی اسی ایم آر page two zero five eight میں بھی ڈسکس کیا گیا اور اس حوالے سے اگر ہم آہ نائنٹین ایٹی سیون clc page two zero double one کو اور انیل آر انیس سو کانوے سٹی page three six nine کو اور پی ایل ڈی انیس سو کانوے سپریم کورٹ page four double six اور نائنٹین ایٹی نائن سی ایم آر page two zero one seven اور انیس سو بانوے clc page one five six seven اور پی ایل ڈی انیس سو ستاسی لاور آئی کورٹ page six five four اور انیل آر نائنٹین ایٹی نائن سٹی page eight five nine کو اور انیل آر انیس سو کانوے سپریم کورٹ page seven two ہے اور انیس سو کانوے clc نوٹ ہے دو سو پندرہ اور پیج ہے one six eight جس میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا کہ نیچر اینڈ سکوپ جو ہے ہیبے کا بیسک انگریڈینٹس کے گردی گھومتا ہے بھئیو اور یعنی آفر ایکسپٹنس انڈ ڈیلیوری اوف پوزیشن کو ہر اعتبار سے مکمل کرنا ہے خواب وہ transfer of property ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو کے پیرائے میں آپ دیکھ رہے ہیں یا سیکشن ایک سو پچاس محمد اللہ بائی ڈی ایف مولا کے پیرائے میں دیکھا ہے اور اس کے اوپر ایک landmark judgment بھی ہے انیس سو کانوے سی ایم آر پیج ایٹ نائن سیون اور پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی ون سپریم کورٹ پیج فور ڈبل سکس جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کافی حد تک گائیڈ لائنز دے لیتی ہے اب اس حوالے سے یاد رکھے گا کہ ڈونر کی طرف سے لازمی انگریڈینٹ یہ ہے کہ وہ رضا کرانا طور پر اور بلا بدل جائداد جو ہے وہ ڈونی کو منتقل کر دے اور اس طرح دینے سے جائداد کی مکمل ملکی ہے ڈونر کی طرف سے ڈونی کے حق میں وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کی اگر ہم بیسکس دیکھنا چاہے تھا تو آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین پٹ نائنٹین ٹھارٹی ٹو آہ علاباد آئی کوٹ پیج ڈبل فور ہے اور اس پر ایک لینڈمارک سیچمنٹ تھی آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین فورٹی ایٹ پٹنا آئی کوٹ پیج وان تھری زیرو جو ہے وہ اس بات کے اوپر بڑے اچھے انداز سے ہم انٹرپٹیشن دے دیر دیتی ہے اور پاکستانی کیس لاز کے پرائے میں اگر ہم دیکھیں نا تو نائنٹین ایٹی ایٹ سی ایل سی پیش ٹو زیرو ٹو تھری جو ہے وہ بھی ہمیں اس پوائنٹ پہ لے آتی ہے اور حقیقت میں ہیبا کی جو قبولیت ہے حقیقی طور پر ضروری ہے اگرچہ اس کا واضح اظہار نہ ہو یعنی وہ اکسپٹنس خود بھی ڈونی کر سکتا ہے یا اپنی طرف سے اس کی طرف سے کوئی بندہ بھی جو ہے اس کی جانب سے کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ قبول کر سکتا ہے اور اس کے بعد جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے نا ایکشوال پوزیشن کا یا ڈیلیوریو پوزیشن میں ایکشوال پوزیشن اور کنسٹرکٹیو پوزیشن کا ہوں پہ فعال کرتا ہے تو اس حوالے سے صرف دستاویز جو گفت ڈیڈ ہے اس کا قبضہ حاصل کر لینا اس بات کا کوئی قطعی ثبوت حتمی ثبوت نہیں ہے کہ جو گفت ڈیڈ ہے اس کو اکسپٹ کر لیا گیا تھا یا ڈیلیوریو پوزیشن جو ہے وہ ہو گئی ہے یہ بات قطعی سورج جو ہے وہ اس چیز پہ نہیں آتی ہے اس حوالے سے دوستو اگر آپ دوہزر دس ایمیلڈی پیج سی فائی سیون کو انیس سو نڈے انوے سی ایل سی پیج وان سکس تری کو اور انیس سو چرانوے سی ایم آر پیج وان نائن سیون ایٹ ہے اور پی ایلڈی انیس سو پچھتر لہورہ ایکوٹ پیج وان تری ڈبل نائن جو ہے مصمات اللہ جوائی ورسز اللہ دیتا کیس لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس حوالے سے جس میں جو نیچر آف ہیبا جو ہے وہ نہ صرف ٹرانسور آف پروپرٹی ایک ٹٹھارہ سو بیاسی بلکہ سیکشن ایک سو پچاس محمدل لا بائی ڈی ایف ملہ جو ہے اس کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کر دیا گیا تھا اس کے بعد ہیبا بل ایورس کا جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے بعض وقت وہ آڑے آ جاتی ہے بعد اس حوالے سے انور خان ورسز مصمات شبانہ بی بی ہے اور یہ رپورٹیڈ کیس ہے نائنٹین ایٹی نائن سی ایل سی پیج وان تری ٹو سیون میں اس کو ضرور دیکھئے گا اور اسی بات کو نائنٹین ایٹی نائن سی ایم آر پیج سکس فائی وان میں ری وزٹ کیا گیا تھا اور اس فیڈل شریعت کورٹ نے بھی اس کے اوپر رلائے کیا تھا پی ایل ڈی انیس سو بیاسی اس فیڈل شریعت کورٹ پیج فورٹی ٹو کے اندر اس کے بعد بات آ جاتی ہے سیکشن ایک سو بائیس ٹانسور پروپرٹی ایک تٹھارہ سو بیاسی کے ہی پیرائے میں اگر ہم سیکشن ایک سو بائیس پہ ہی ابھی ہم اٹکے ہوئے کہ سیکشن ایک سو بائیس ٹی پی اے اٹھارہ سو بیاسی کے مطابق ہی با کی جو اکسپٹنس ہے وہ لازمی ہے کہ اکسپٹنس آف ایک گفٹ جو ہے وہ منڈیٹری ہے کہ وہ اکسپٹنس جو ڈونی کرے گا وہ ڈونر کی لائف کے اندر ہی کرے گا اور ڈونر اس قابل ہو کہ وہ پروپرٹی ہی بے کی صورت میں منتقل کر سکتا ہو اب اس کے بعد ایک بات بڑی ٹیکنیکل سی ہے اس کو اگر ہم سیکشن ایک سو بائیس ٹی پی اے ٹانسور پروپرٹی ایک تٹھارہ سو بیاسی اور سیکشن ایک سو بچاس محمدن لاب آئی ڈی ایف مولا کی سیکشن ایک سو بچاس ہے اس کے پرائے میں دیکھیں نا تو یاد رکھے گا کہ وسیعت کے ذریعے ہیبا یا ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہیبا وہ سیکشن ایک سو بائیس زمرے میں نہیں آتے ہیں اب صاحب بات یہ ہے کہ ڈونر جب بھی آفر کرے تو ڈونی ہیبے کی جو ایکسپٹنس ہے اس کا مرخلہ ڈونر کی لائف کے اندر ہی مکمل ہو جائے اس کی اپنی طرف سے یا اس کی طرف سے کوئی بند آکسپٹ کر لے اب اس حوالے سے پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی سیون پشاور آئی کوٹ پیج وان فائف ٹو پی ایل ڈی انیسو چراسی لاور آئی کوٹ پیج ٹو ڈبل فور انیسو چراسی سی ایم آر پیج ٹیپل سکس ہے نائنٹین ایٹی نائن ایم آل دی پیج چار سو ایک انیسو چراسی سی ایم آر پیج ٹیپل وان زیرو اور پی ایل ڈی انیسو چھپن سپریم کورٹ پیج تین سو نو انیس اوٹھاسی ایسی ایم آر پیج فور ایٹ فائیو اور پی ایل ڈی انیس اوٹھاسی لاورہ ایکوڈ پیج فائیو ڈبل ایٹ جو ہے وہ اسی پوائنٹ کے اوپر بڑے اچھے انداز سے ہمیں ڈسکشن جو ہے وہ کرتی ہے اور ہمیں انٹرپٹیشن دے لیتی ہے اور اس حوالے سے دو ہزار دو ایم ایل ڈی پیج نائن ڈبل ایٹ جو ہے وہ ہمیں کافیات تک اس بات کو واضح کر دیتی ہے اس کے بعد ہم اسی حوالے سے تھوڑا سا لیندھی معاملہ ہے ٹرانسور آف پروپرٹی ایکٹ کی سیکشن اکسو بائیس سے لے کے اکسو انتیس تک اور محمد اللہ سیکشن اکسو پچاس پہ ہم رلائے کریں گے تو دوبارہ ہم اسی جو بحث کا موضوع ہے ٹرانسور آف گفت پروپرٹی انڈر محمد اللہ اور ٹرانسور آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سبیاسی اسی بات کو دوبارہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیے کا دوبارہ ملتے ہیں تینکیو اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ